بہت ہم بنائیں گے بہت ہی مزی کی چکن سٹک گریوی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور ساتھ ہی ہم نے بنایا ہے پنگ سیالیڈ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے اس کے لئے میری ویڈیو کو انٹر دیکھیں میں نے ہاف کے جی چکل دیا ہے بونیز چکن اس کو میں نے وانی انچ کے کیوپ کے جتنا کٹ کر دیا ہے اس میں ہم دالیں گے ٹو سپونز بھر کے دہی اس میں ہم دال دیں گے وان سپون جنجر اور گالکہ پیسٹ ہاف لیمن چوز اس میں ہم دال دیں گے وان سپون بھر کے ٹرائی فوٹ پاوڈر پھر اس میں ہم دال دیں گے وان سپون بیسن یہ روستیڈ ہے ٹو سپونز بھر کے اس میں فریش کریم کا دالیں گے جسے بہت اچھا کریمی ٹیکشٹر آتا ہے ہمارے چکن میں اس میں ہم دال دیں گے پینچ آف کیومن پاوڈر اپنچ آف پیپر پاوڈر وان ٹی سپون آف ریچ چلی پاوڈر آپ اس کے بدلے پیپریکا پاوڈر بھی دال سکتے ہیں اس میں ہم دال دیں گے سالڈ اپنچ آف کرم مسالہ اس میں ہم ریڈ فوٹ کلر دالیں گے یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے چکن سٹیک بنانے کے لئے ہم زیادہ مسالہ نہیں یوز کریں گے کیونکہ اس کی ہمیں کریمی اور مزے کی گریفی بھی بنانی ہے تو اس میں بھی مسالہ ہم یوز کریں گے یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے آپ چاہے جیسے مینینٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اسے ہم ابھی سٹیک میں دالیں گے ایک سٹیک میں میں نے فو پیس دالے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میری ریسپیز کو آپ ضرور فالو کریں کیونکہ میں قوک اینڈ ایزی ریسپیز بناتی ہوں تاکہ جلدی سے ہم ککنگ کو کمپلیٹ کر سکے تاکہ میری چکن کو اچھے سے سٹیک میں لگا دیا ہے اسے ہم ابھی شیلو فرائی کر دیں گے آپ اسے گریل بھی کر سکتے ہیں یہ چکن تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت مزی کی لگتی ہے آئل ہمارا درم ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں چکن سٹیکس ڈال دیں گے فلیم ہماری میڈیم رہے گی چکن کو ہمیں زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بولنس چکن ہے یہ بہت جلی کک ہو جاتی ہے یہ ہے اس کا لیفٹ اوور مسالہ ہم اس کو بھی یوز کریں گے کوئی بھی چیز ہم ویسٹ نہیں کریں گے چکن کو اسی طرح سے ہم ٹرن کرتے رہیں گے تاکہ اچھا کلڑ آ جائے چھٹ پٹسی بن جاتی ہے اگر آپ کو کچھ ڈیفرنٹ کھانا ہے تو آپ یہ ریسی پی بنا سکتے ہیں بہت مزا آتا ہے آپ اسے پراتے کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ میں بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں میں نے ٹو میڈیم سائز اونڈینیا ہے ہاف اونین کے پیس کو ہم سائٹ میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا ہم پنک سالیڈ بنا سکے چکن کو بھی ہم ٹرن کرتے رہیں گے تاکہ چکن ہماری نیچے سے جلنے جائے تاکہ ساتھ ہمیں بھی گریوی کی پرپیرشن کریں گے ایک سیڈ ہم گریوی پنایں گے دوسری سائٹ ہماری چکن کو بھی اچھے سے کوک کر دیں گے اس میں ہم نے دال دیا ہے 1 فورت کپ آف آئیل اس میں آئیل تھوڑا سا زیادہ دالیں گا اس میں ہم دال دیں گے 1 and a half میڈیم سائز اونین اسے میں نے فائنلی کٹ کر دیا ہے اونین کو ہم لائٹ ڈراؤن کر دیں گے چکن ہماری ریڈی ہو گئی ہے چکن کا جو لیفٹ اوور آئیل ہے اس کو بھی ہم یوز کریں گے کیونکہ اس میں چکن کا فلیور آیا ہے تو یہ ہمارے گریوی میں اچھا ٹیکسٹر دے گا دیکھیں اونین کو ہم اسی طرح سے براؤن کر دیں گے اس میں ہم دال دیں گے 2 سپونز بھر کے جنجر انگالی کا پیسٹ تاکہ اچھی گریوی ہم بنا سکے اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ جنجر انگالی کی روز مل چلے جائے اس میں ہم دال دیں گے 1 فورت کپ آف دہی 4 to 5 ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم دہی ڈالیں گے دہی ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے کیونکہ دہی کا بھی پانی ریلیز ہوئے گا ابھی ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے چھائے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تمہیں چھائے کو لائک کیجئے شیئے کیجئے اور سبسکرائب کرنے نہ بھولیں پھر ہم اس میں لیفٹ اوپر مسالہ دالیں گے جو ٹکن کو مارینٹ کیے تھے ہم نے یہ 1.5 سپون ہے اس کو بھی ہم ویس نہیں کریں گے آپ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم 1000 سبسکرائبز جل سے جل کمپیٹ کر سکے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ہم دال دیں گے 1 سپون رید چلی پاوڈر 1.5 سپون کریانڈر پاوڈر 1.5 تی سپون کے قریب ہم کیون پاوڈر دال دیں گے 1.5 سپون کرم مسالہ پاوڈر 1.5 سپون کسٹوری میتی یہ بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے ہماری گریوی میں بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اس میں ہم دال دیں گے 2 سپون پاوڈر تاکہ ہمارا مسالہ نیچے سے جلے نہیں اسے کر دیں گے اچھے سے مکس مسالے کو ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے 5 میریز تک اسے بھولنا ہے تاکہ آئل سرفیس پہ آجائے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سرفیس پہ آگیا ہے اس میں ہم دال دیں گے سالٹ سالٹ آپ کی اکارڈنگ آپ دالیں ٹھکر میں بھی ہم نے سالٹ ڈالا ہے تو اس لئے ہم دھیان سے کم سالٹ ڈالنگے اس میں ہم نے دال دیا ہے پانی دالنے کے بعد میں گریوی اس طرح کی دکری ہے لیکن تھوڑا ٹائم کے پاتھ گریوی کا ٹیکسٹر ہی چینج ہو جائے گا اس میں ہم کریم دالیں گے درائی فوٹ پاورڈر دالیں گے جس کی وجہ سے اکدام کریمی سی بنیں گی اس میں ہم دال دیں گے چکن چکن دالنے کے بعد میں زیادہ زور سے ہم سپون کو نہیں چلائیں گے چکن ہمارے اوریڈی کوک ہے دکری ہے نا مزے کی گریوی ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا ہے ریسٹورین کا جیسا ٹیسٹ آپ گھر میں ہی ہائیجین تدکے سے آپ بنا سکتے ہیں دیکھیں پانی دالنے کے بعد میں اس میں ہم دال دیں گے ون سپون پھر کے ٹرائی فوٹ پاورڈر ٹرائی فوٹ میں آپ سے کاجو کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں یا فیسیف بادام کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں جتنا سپائس چیئے اتنی آپ گرین چلی ڈالیں دیکھیں اس طرح سے مکس کریں کیونکہ یہ چکن ہماری ٹوٹ سکتی ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ہم دال دیں گے فریش کریم فریش کریم کو ہم ڈیریکٹلی نہیں دال سکتے تو ہم ایک بول میں لیں گے تھری سپونز بھر کے ہم فریش کریم کلیں گے اس میں ہم دال دیں گے دو سپونز کے قریب پانی اسے اچھے سے مکس کریں گے پھر ہم گریوی میں ڈالیں گے تاکہ ہی اسے ہم آسانی سے سپون کی مدد سے چلا سکے کریم دالنے کے بعد میں گریوی کا لیول الگ ہی ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ بالکل ریسٹورن جیسے دکری ہے لانسٹ میں ایک مزے کا ٹویسٹ دیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا اس میں ہم دال دیں گے ہینڈ فل آف کورینڈر یہ ہے گریوی کے لک ہے نا مزے کی آپ اسے دعوت میں بنا سکتے ہیں آپ اسے بنائیے بہت مزے آئے گا اس میں ہم ابھی کوئلے کا دم دیں گے جس سے یہ گریوی کا لیول الگ ہی ہو جائے گا دیکھیں ہم نے کوئلے کا دم دے دیا ہے ابھی ہم پنک سالد بنا رہے ہیں ہارف آنینڈ جو ہم نے رکھے تھے اس کو ہم فائنلی کٹ کر دیں گے یہ میں نے پی ٹوٹ لیا ہے پانچ کے قریب یہ بوائل ہے آپ اگر بیٹ ٹوٹ کو بوائل نہیں کر رہے ہو تو آپ اسے کوئی بھی چیز کی مدد سے اسے سمیش کر دیں تاکہ اس کا پلپ بھی رہے اور اس کا چوز بھی رہے جس سے اچھا کلر آئے اس میں ہم نہیں دال دیا ہے کیارٹ آپ چاہے تو کیوکمبر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم دال دیں گے گرین چیلی ہینڈفل آف کوریانڈر اس میں ہم دال دیں گے ہاف کپ تہی یہ سیلیڈ پرسنیلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ اسے پلاو کے ساتھ میں بریانی کے ساتھ میں اسے بنا کے انجوئے کریں ہیلڈی ریسیپی ہے اس میں ہم نے سالڈ ڈال دیا ہے اور پینچ آف پیپر پاوڈر چھٹ پٹ سیلیڈ ہے سیلیڈ میں اگر آپ نے بیٹوٹ نہیں ڈالے ہے تو آپ اس سیلیڈ کو ٹرائی کریں میرے بولنے پہ آپ کو بہت پسند آئے گا کوئلے کا دم بھی ہم نے اچھے سے دے دیا ہے ابھی اسے ہم کریں گے ڈش آؤٹ گریوی تو ہماری بہت ہی مزے کی کریمی بنی ہے کوئلے سے اس کی خوشبو اتنی مزے کی ہے بہت ہی اچھی ریسیپی ہے سیمپل اینڈ ایزی صرف آپ ہی کے لیے اسے ہم پراتے کے ساتھ مکھائیں گے آپ اسے تندری روٹی کے ساتھ یا فلکے کے ساتھ میں اسے کھا سکتے ہیں یہ بائٹ آپ کے لیے ہے آپ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں پنگ سیلیڈ اب ضرور بنائیں آپ کو بہت پسند آئے گا تینکیو سو مچ فوروچین ستے سیف ستے ہلتی باہ